حمدہ جنہوں نے بہت اچھی بالنگ کیا ہے اس میچ میں اب سپر آور کے لیے بھی ان کی ٹیم نے انہیں انتخاب کیا ہے کہ سپر آور یہ کریں اور بیٹنگ کے لیے موجود تھے ہاتھ میں تھامبے ہوئے دو بالو برون نو رن شریٹ کا سامنا اچھا بال اور گیند ہوا میں گئی ہے ہرڈ مین کی جانب 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 دو رن کو لے چکے ہیں بس 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 تین والو پر گیارہ رن تین والو پر گیارہ رن ہو چکے ہیں عبد الرحمن 11 کرکٹ کلپ کے آپ کو بتاتے چلیں یہ مقابلہ عبد الرحمن 11 کرکٹ کلپ ورسل روائل کرکٹ کلپ کے درمیان ہے سپر آور پر ہوا ہے یہ میچ کیونکہ پہلے روائل کرکٹ کلپ نے بیٹنگ کرتے ہو اکتر رنز کا ون کیا تھا اور عبد الرحمن نے آخری تین والو پر تین چکے لگا کر میچ کیا تھا برابر اب سپر آور پر یہ میچ آ چکا ہے چوتھی بال کریں گے حمزہ سامنا کریں گے حنیشہ دوڑتے ہوا ہے ہم پہلے وہ کراس کیا اچھی بال لیک سائیڈ پہ گئی ہے بال اور فیلڈر کی جانی سے میس فیلڈ ہوئی ہے گری گئے تھے وہ چار رنز دیکھی گئی ہے یہ بال چار بالوں پر پندرہ رنز ہو چکے ہیں پندرہ دو بھی بڑے چار بالوں پر پندرہ رنز ہو چکے ہیں ہنیشہ کا بلہ بھی کھل گیا ہے جی ایک چوکہ لگا دیا انہوں نے اس میچ میں اپنے بلے کی خموشی کو انہوں نے توڑا ہے چار بالوں پر پندرہ رنز آ چکے ہیں حمزہ کرائیں گے جی بالنگ سامنا کریں گے ہنیشہ دوڑتے ہوا ہے تیز بال تھا لیکن دو رنز ہی ملیں گے شاٹ اچھا تھا لیکن دو رنز ملیں گے پانچ بالوں پر سیونٹین رنز سترہ رنز آ چکے ہیں پانچ بالوں پر ایک اچھا ٹارگٹ سیٹ ہو چکا ہے فیلال تک اس میں بول لیں اس میں کیوں گسنے کا ہو چاہی یہ لگے یہاں سے جا رہے لاس بال سامنا کریں گے ہنیشہ بالنگ پر مجھو دہا لس بال کریں گے ہنیشہ اچھا بال دو رنز کی کال کیا ہے دو رنز مکمل چنائیں گے میرے خیال سے سامل پوچ چکے ہیں اور امپائر کی جانے سے فیصلہ آؤٹ نائنٹین رنز درکار رویل کرکٹ کلب کو یہ میچ من کرلے کے لیے انیس رنز بنانے ہوں گے تو یہ میچ جی جائیں گے ایک آورپ میں انیس رنز کا ٹارگٹ سامنا کریں گے جیو کاشا پالنگ پر ہے رفی انیس انیس جی انیس کا ٹارگٹ ہے جو بٹے کے بہت اچھے بیسٹ مین ہیں فیلال لودرہ کی اندر بٹا بٹا نائنٹین رککٹ ہو رہی ہے بیس پورا کرے رفی توڑتے ہوئے آئے لمبا قط دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے پہلا بال شورٹ بچ بال اور اتنا ہی تیز بال تھا امپائر کی طرف سے آؤٹ میں نے آپ کو بتایا تھا لمبے قط کا ضرور فائدہ اٹھائیں گے شورٹ بچ بال کرایا اور گیند دوسرا بال کریں گے رفی سامنا کریں گے ہم آج لیفٹی جو کہ رویل کرکٹ کلب کے کیپٹن دوڑتے ہوئے آئے ہم پیر کو کیا کراس شورٹ بچ بال میرے خیال سے سنگل ہی رہیں گے ہم دکھو سٹائک کریں گے دو بالوں پر ایک رنز آیا جی اب پڑا ہے چار بالوں پر اٹھارہ رنز سیم سیچویشن ایک آور میں پچھلے میچ اسی میچ میں سیکنڈ ایننگ میں چھ بالوں پر اٹھارہ رنز بنے تھے پہلی تین بالے کی تھی عبد الرحمن نے ڈاٹ اور دو بالوں پر لگائی تھے دو چھکے ایک وائٹ کرائی تھی اور ایک چوکہ بگائی تھی اٹھارہ رنز آج ستنا آئے تھے اٹھارہ رنز آج درکار تھے میچ ہوا تھا ٹائی سپر آور پر گیا یہ میچ جس میں انہوں نے ٹارگیٹ دیا کمیلی سنز کا چار بالوں پر بھٹھارہ نز درکار دوڑتے ہوا ہے ایمپائر کو کراس کیا رفیق اوہ 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 اس گدی سے بال کیا ہے حمزہ کے لگا ہے آرم پر بال تین بالوں پر تین چھکے درکار رفیق ہے بالنگ پر سامنا کریں گے حمزہ ہنی شاہ بولر کو داد دیتے ہوئے شاہبہ شاہبہ تین بالوں پر تینچہ کے درکار دوڑتے ہوا ہے امپیر کو کیا کراؤس شارٹ پچھ بال چار بالے کی ہیں بالکل شارٹ پچھ اور نکلی ہیں بالکل لمبے قد کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں زور بھی ہے جتنی تیز گزی سے جہنٹ آ رہا ہے چار بالے کرا چکے ہیں دو ننز دیاں ہیں بہت اچھا ہوا ہے دو بالوں پر اٹھا رہا ہے اس درکار میرے خیال سے ہنٹرل پرسنٹ عبد الرحمان الیون نے یہ میچ جیت لیا ہے آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے دوڑتے ہوا ہے پھر شارٹ پچھ بال پھر کیچ کڑا کیا ہے حمدہ نے اچھا کیچ ہوگا یہ کیچ کرتے ہیں نئی نئی ایزا تھوڑی ہوتا ہے دائی مان لی پڑتی تو یہ اچھا کیچ ہوتا ہے دائی نہیں ماری جس کے جیسے یہ کیچ اچھا نہیں ہوا جی جی بالکل عبد الرحمان مان لی پڑتے ہیں مان لی پڑتے ہیں مان لی پڑتے ہیں دوڑتے ہیں